موسیقی انگارے کی ناظرین کو السلام علیکم ناظرین میں آپ کی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے پیارے وطن پاکستان کے لیے کہ پاکستانی معیشت اس ہفتے ٹھیک نہ رہے گی ڈالر کے مقابلے روپیہ کمزور ہوگا ملک کی اخراجات بڑھیں گے دوست ممالک کے ساتھ کچھ کچھاؤ پیدا ہو سکتا ہے تعلیمی منصوبے نئے بنیں گے اور تعلیمی معاملات میں ترقی ہو سکتی ہے وبائی امراض کم ہوں گے اور کرونا کا زور ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک انداز سے چلتے رہیں گے اور خارجی دباؤ بنے گا کچھ پاکستان پر ملک میں کاروباری حالات ٹھیک رہیں گے پنجاب حکومت بہتر منصوبے بنائے گی لیکن سست روی کا شکار رہے گی سندھ حکومت پر وفاق کا دباؤ بنے گا جس کی وجہ سے بیان بازی میں اضافہ ہو سکتا ہے بلوچستان حکومت میں کچھ نئے مسائل جنم لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کے پی کے میں معاملات بہتر رہیں گے اور نئے منصوبے بھی بنیں گے تو یہ تھا اپنے وطن پاکستان کے لیے مختصر اب آ جاتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا سب سے پہلے برج حمل برج حمل والوں کو یہ ہفتہ شاندار ہے اچھا ہے جبکہ ان کے مالی معاملات میں ان کو کچھ باگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے یا کچھ جائداد کا خریدنا بیچنا ایسا پیدا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتے ہیں تو نئے تعلقات میں اضافہ ہوگا پرانے تعلقات بھی تعاون کریں گے اور جب چوتھا خانہ دیکھتے ہیں تو فیملی کے معاملات بہت بہتر انداز سے چلیں گے اور فیملی میں کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ بھی ہو سکتا ہے اور جب میں آپ کا پانچمہ خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلقات میں معاملات نہایت شاندار انداز سے چلیں گے آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کا دوستانہ رویہ پیدا ہوگا اور آپ کا اگر افیر کوئی ہے تو وہ بھی شاندار رہے گا ٹھیک رہے گا اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت تندرستی کے ساتھ جائے گا اور جب میں آپ کا ساتھوہ خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان ایک اعتماد کی فیضہ رہے گی اور اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے اور جب میں آپ کا آٹھوہ خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ اپنے فیصلے سادر نہ کریں جبکہ نئے منصوبے بنا سکتے ہیں اور جب میں آپ کا نوہ خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے روحانی معاملات بھی بہتر ہو رہے ہیں اور جب میں آپ کا دسوہ خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہر بیٹھا ہے اور وہ الٹا چل رہا ہے تو گویا میں نے ابتدا میں بھی آپ کو کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ کاروباری معاملات یا روزگار کے معاملات یا آمدنی کے جو رویے ہیں ان میں آپ کو دباؤ کا سامنا رہے گا اس ہفتے برج حمل والے اس ہفتے جو خیرات کریں وہ دودھ سے بنیوی کوئی بھی چیز خیرات کریں ان کے لئے فائدہ مند ہے اور برج حمل والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا آپ کے لئے بہت بہتر ہے اب آجاتے ہیں ہم برج سور کی طرف برج سور والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے لیکن ان کی شخصیت تھوڑی سی ماند ماند رہے گی اور ان کے مالی معاملات جب دیکھتا ہوں دوسرے خانے سے تو وہاں سورج اور اطارت بیٹھے ہیں تو گویا ان کے ایسرز میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی ترقی بھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور جب میں تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں بیق وقت تین ستارے بیٹھے ہیں زورہ مریخ اور چاند تو گویا نئے تعلقات بنیں گے حکمران لوگوں میں بھی آپ کے تعلقات بنیں گے اور سمجھدار لوگوں میں بھی آپ کے تعلقات بنیں گے اور سنف مخالف میں بھی آپ کے تعلقات بنیں گے نئے تعلقات اور وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گے جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی فیملی کے معاملات بہتر رہیں گے البتہ آپ کو اپنی فیملی پر کچھ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے اور جب میں آپ کا پانچوان خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات نہایت بہتر اور عرفہ انداز سے آگے بڑھیں گے اور اولاد کے معاملات بھی نہایت بہتر اور اولاد آپ کے لئے فائدوں کا سبب بنیں گی خوشی کا سبب بنیں گی اور آپ کے افیرز اگر چل رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک رہیں گے وہاں کوئی توفے تحیف لیے دیے جا سکتے ہیں اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ کسی نوعیت کی کوئی بیماری کا امکان نہیں ہے اللہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے اور جب میں آپ کا ساتھوہ خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان ایک کھچاؤ کی کیفیت آج بھی نظر آ رہی ہے اور جب میں آپ کا آٹھوہ خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کا جو فیصلے ہیں اور جو آپ کے منصوبے ہیں یہ دونوں کامیابی سے ہم کنار ہوں گے جب میں آپ کا نومہ خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے روحانی معاملات بھی بہتر جا رہے ہیں لیکن سفر کے دوران کسی نوعیت کی سست روی آپ کو نقصان دے جائے گے اور جب میں آپ کا دسوہ خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات نہایت بہتر رہیں گے اور ترقی کے امکانات بھی ہیں بجھ سور والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ مٹھائی خیرات کرنا کسی بھی نوع کی مٹھائی خیرات کرنا آپ کے لئے بہتر ہے اور برج سور والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ ورد رکھنا آپ کے لئے بہتر ہے اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف برج جوزہ والوں کو یہ ہفتہ نہایت چاندار ہے اور ان کی شخصیت متاثر کن رہے گی اور لوگوں پر اپنا اثر چھوڑیں گے اور جب میں آپ کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں تین ستارے بیق وقت بیٹھے ہیں جو آپ کو فائدہ دے رہے ہیں گویا آپ کے مال میں ترقی کے امکانات روشن نظر آ رہے ہیں ہاں البتہ اس کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی بڑھیں گے اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے دوستانیں آپ کے بنیں گے جو آپ کی ذات کے لئے فائدہ بند ہوں گے اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات نہایت بہتر رہیں گے اور آپ کے کہنے پر اور آپ کی سوچ کے مطابق آپ کی فیملی کے معاملات چلیں گے اور جب میں آپ کا پانچوں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات آپ کی گریپ میں رہیں گے بہتر رہیں گے آپ کی اولاد کے معاملات بھی نہایت بہتر رہیں گے اور آپ کے افیرز بھی بہتر رہیں گے اور جب میں آپ کا چھتا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہے برج اقرب کا ہو کے تو گویا آپ کو پیٹ کی کوئی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے اس کا مناسب علاج کرنا ضروری ہے جب میں آپ کا ساتھ ماں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج قوس کی حکومت ہے اور مشتری کامل نظر سے اسے دیکھ رہا ہے تو گویا فیملی زوجین کے درمیان نہایت خوشکن حالات رہیں گے اور ایک دوسرے کے اعتماد کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے جب میں آپ کا آٹھ ماں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہر الٹا چل رہا ہے ابھی ابھی آپ کے لیے کوئی منصوبے یا فیصلے سادر کرنا یا منصوبے بنانا کوئی بہتر نہ ہوگا فائدہ نہیں ملے گا کچھ عرصہ رک جائیں اس کے بعد آپ اپنے فیصلے اور منصوبے بنا سکتے ہیں جب میں آپ کا نوہ خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے روحانی معاملات نہایت بہتر جا رہے ہیں جبکہ اگر آپ کوئی مذہبی سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو جائے گا اگر آپ کوئی ٹرپ دوسری نوعیت کا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کامیابی کے امکانات کم ہیں جب میں آپ کا دسوہ خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر رہیں گے خواب کی جاب ہے خواب کی تجارت ہے اس میں آپ بہتر پرفارم کر پائیں گے برج سور والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ نقدی روپوں کی صورت میں خیرات کرنا آپ کے لئے بہتر ہے نقدی خیرات کریں روپوں کی صورت میں اور اس ہفتے برج جوزہ والوں کے لئے نقدی خیرات کرنا بہتر ہے روپوں کی صورت میں اور برج جوزہ والوں کی اس ہفتے کی جو تصویح ہے وہ سورہ فلک سورہ فلک کا ورد رکھیں آپ کے لئے بہت بہتر ہے اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف برج سرطان والوں کا یہ ہفتہ نہائی چاندار ہے ان کی شخصیت بڑی اثر انگیز اور بڑی فاسٹ رہے گی سفتے بڑی ان کی بھاگ دور میں تیزی پیدا ہوگی خود بخود اور یہ اپنے معاملات حل کرتے چلے جائیں گے اور جب دوسرے خانے میں جاتے ہیں تو اس کا مالک سورج وہ ان کے بارویں خانے میں بیٹھا ہے تو گویا ان کو اپنی مالی معاملات پر تھوڑی نظر رکھنی ہوگی اپنے اخراجات پر بھی نظر رکھنی ہوگی کہ کہیں کوئی آمدن سے بڑھ کر تو معاملات نہیں ہو رہے اس پر آپ توجہ دیں جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے دوستانہ روئیے بہتر ہوں گے اور ان میں امکانات ہیں کہ وہ ترقی کر پائیں لیکن بحث مبحثہ بھی پرانے تعلقات میں پیدا ہو سکتا ہے اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات نہایت بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے اور آپ کی سمجھ اور آپ کی سوچ کے مطابق آگے بڑھیں گے اور جب میں آپ کا پانچوں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات ٹھیک نہیں جا رہے ان پر توجہ دیں اور آپ کی اولاد آپ سے وقت مانگ رہی ہے اس پر بھی توجہ دیں اور آپ کے افیر بھی آپ کے لیے اس وقت کوئی مناسب فیصلے نہیں سادر کر رہے اس پر بھی وقت درکار ہے آپ کو اور جب میں آپ کا چھتا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت کے ساتھ گزرے گا اور جب میں آپ کا ساتھویں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہتر رہیں گے لیکن اس بہتری کی وجہ آپ کا اپنی کاوشیں اور آپ کا اپنا اخلاق ہوگا جب میں آپ کا آٹھویں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے فیصلے اور آپ کے منصوبے انتہائی کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں جب میں آپ کا نمہ خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے سفر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور آپ کے روحانی معاملات بھی توجہ طلب ہیں جب میں آپ کا دسویں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات آپ کی گریپ میں رہیں گے اور آپ کی سمجھ اور بوجھ کے مطابق سمجھ بوجھ کے مطابق اور آپ کی سوچوں کے مطابق کاروبار میں معامل اسی ترقی ہونے کے امکان واضح نظر آ رہے ہیں برج سرطان والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات بنتی ہے وہ ہے بڑی عمر کے لوگوں یعنی بزرگوں کی خدمت کریں ان کی کوئی بھی ضرورت ہو ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور برج سرطان والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے سورہ فاتح کی ایک آیت ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللذینہ انعمتا اہدن السراط المستقیم سراط اللذینہ انعمتا ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ لینا آپ کے لئے بہتر ہوگا اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف برج اسد والوں کا یہ ہفتہ ابتدائی حصہ کچھ اچھا نہیں ہے بھاگ دوڑ کے ساتھ ہوگا جبکہ دوسرا حصہ بہتر ہو جائے گا ان کے مالی معاملات بہتر رہیں گے ٹھیک رہیں گے اور جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات تو ابھی بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جبکہ پرانے تعلقات میں بحث و مباعثہ ہو سکتا ہے اور جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات میں کچھ مسائل جنم لے سکتے ہیں ان پر آپ کی توجہ درکار ہے اور جب میں آپ کا پانچوں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات بہتر رہیں گے آپ کی اولاد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے اور آپ کے افیرز بھی کامیاب رہیں گے اور جب میں ان کا چھتا خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے آپ کو پیٹ سے ریٹڈ پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں نظام عظم کا پرابلم پیدا ہو سکتا ہے اس پر ذرا توجہ دیں اور جب میں آپ کا ساتھوں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بیٹھا ہے لیکن الٹا چل رہا ہے تو گویا آپ کے جو جوجین کے درمیان معاملات ہیں ان میں ایک دباؤ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اور جب میں آپ کا آٹھوں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے فیصلے اور منصوبے ابھی آپ روک دیں کچھ عرصہ روکے رہیں جب تک مشتری سیدھا نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کے فیصلے اور آپ کے منصوبے آپ کو کوئی فیدہ نہ دیں گے جب میں آپ کا نمہ خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ کے سفر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور آپ کے روحانی معاملات بھی کچھ ذرا سے سست روی کا شکار ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنا روحانی معاملہ دوبارہ آپ کو اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے اور جب میں آپ کا دسوہ خانہ دیکھتا ہوں تو کاروباری معاملہ روزگار یا تجارت یا آپ کی ملازمت اس میں آپ کو تھوڑا سا دباؤ سینہ ہوگا برجِ اسد والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ پیلے رنگ کا زردہ بنا کر خیرات کریں ان کے لئے بہت بہتر ہے اور برجِ اسد والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے سورہ قدر سورہ قدر کا ورد رکھنا اس کی تعداد مقرر رہی ہے اس کا ورد رکھنا بہت بہتر ہے اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف برج سنبلہ والوں کا ہفتے کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ بہتر ہے جبکہ دوسرے حصے میں تھوڑی سی پریشانی تھوڑی سی تقودوں پیدا ہو سکتی ہے ان کے مالی معاملات بہتر رہیں گے جبکہ ان کے نئے تعلقات ابھی نہیں بن رہے جبکہ پرانے تعلقات میں ان کو بحث و مباحثے کی کیفیت سامنے آ سکتی ہے جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کی فیملی کے معاملات تھوڑے سے توجہ طلب ہیں ان کو اپنی فیملی پہ وقت صرف کرنا چاہیے اور اپنی فیملی کے معاملات کو خود لکافٹر کریں جب میں ان کا پانچوں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات سست روی کا شکار ہوں گے آپ کی اولاد میں بھی کچھ مسائل جنم لے رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں اور آپ کے جو افیرز ہیں ان میں بھی کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے لیکن چلتے رہیں گے اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اُلٹا چل رہا ہے تو واضح ہے کہ پتھوں میں کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے گردن کے کمر کے پتھے ٹانگوں کے پتھے ان میں کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے اور جب میں ساتھ با خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان کچھ مسائل اور کچھ نرازگی پیدا ہونے کے امکانات ہیں ذرا احتیاط سے جب میں آپ کا آٹھ با خانہ دیکھتا ہوں آپ کسی بھی نو کا منصوبہ اور آپ کسی بھی نو کا فیصلہ سادر کریں گے وہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا کامیابی سے ہم کنار ہوگا جب میں آپ کا نوہ خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کسی بھی نو کا سفر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی انداز کا سفر کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اور جب میں آپ کا دسوہ خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار میں یعنی آپ کی تجارت ہے یا آپ کی ملازمت ہے اس میں ترقی کے امکانات روشن ہیں برج سملہ والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ روٹی یا بریڈ خیرات کرنا ان کے لئے بہتر ہے اور برج سملہ والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ سورہ کوسر کا ویڈ رکھنا بہت بہتر ہے سورہ کوسر کا ویڈ رکھیں اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف برج میزان والوں کو یہ ہفتہ نحیت اچھا رہے گا جب ان کے دوسرے خانے میں آتے ہیں تو یہاں ایک منحوس ستارہ بیٹھا ہے تو گویا ان کو اپنے مالی معاملات پر توجہ کی ضرورت ہے اپنے ایسٹس کو احتیاط سے رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو اب بالخصوص اگر یہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ان کو احتیاط کرنی چاہیے اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بھی بنیں گے اور پرانے تعلقات بھی فائدہ مند رہیں گے اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہر بیٹھا ہے فیملی کے معاملات بہتر تو رہیں گے لیکن فیملی کے کچھ مسائل ہوں گے جو ڈسکس کرنے سے ختم ہو جائیں گے آپ باتچیت سے ان معاملات کو ختم کر سکتے ہیں اور جب میں آپ کا پانچوں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات بہتر ہیں لیکن سست روی کا شکار ہیں آپ کی اولاد کے معاملات بھی بہتر ہیں اور آپ کے افیرز بھی اگر ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہیں اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت اندرستی کے ساتھ گزرے گا اور جب میں آپ کا ساتھوں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان ایک اعتماد کی فضاء قائم رہے گی اور آپ دونوں مل کر اپنی فیملی کے لیے کچھ بھاگ دوڑ کریں گے اور جب میں آپ کا آٹھوں خانہ دیکھتا ہوں تو فیلحال آپ کے منصوبے یا آپ کے فیصلے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے جب میں آپ کا نمہ خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور اطارت آپ کو فائدہ دے رہے ہیں تو گویا آپ کے روحانی معاملات نہایت بہتر جا رہے ہیں اور اگر آپ سفر بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہایت کامیاب رہے گا جب میں آپ کا دسویں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار میں ترقی کے امکانات واضح ہیں یا شاباشی ملنے کے امکانات واضح ہیں اور آپ بہتر انداز سے اپنے روزگار میں پرفارم کر پائیں گے برج بیزان والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے سات قسم کے اناج ملا کے پرندوں کو ڈالیں ست اناج اس کو کہتے ہیں ست اناج پرندوں کو خیرات کریں ان کو ڈالہ دن کا جیسے ڈالا جاتا ہے وہ ڈالیں اور برج بیزان والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا غنیو یا غفارو اس کی دو تسبیح پڑھنا آپ کے لئے بہتر ہے یا غنیو یا غفارو اب آ جاتے ہیں ہم برج اقرب کی طرف برج اقرب والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے لیکن آپ کی شخصیت تھوڑا سا سست روی کا شکار نظر آ رہی ہے آپ کو اپنے معاملات میں تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے بھاگ دوڑ میں اضافہ کرنا چاہیے اور جب میں آپ کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے ایسیڈز اور مالی معاملات جو ہیں وہ بہتر رہیں گے اچھے رہیں گے اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو دوستانہ رویے بڑھیں گے لیکن ان میں تھوڑی سی گپ شپ آپ کو بنا کر رکھنی چاہیے ان کے بیچ میں بیٹھیں بار بار بیٹھیں یہ بیٹھنا اٹھنا آپ کو جاری رکھنا ہوگا جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہتر رہیں گے اور کامیابی سے آگے بڑھیں گے جب میں آپ کا پانچوں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہتر جا رہی ہیں اولاد کے معاملات بھی بہتر ہیں اس کے علاوہ آپ کے افیرز بھی بہتر ہیں اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت تندرستی کے ساتھ گزرے گا اور جب میں آپ کا ساتھوہ خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان ایک کھچاؤ کی کیفیت رہے گی ناراضگی رہے گی اس کو باتچیت سے حل کریں اور وہ بھی نرم باتچیت سے حل کریں اور جب میں آپ کا آٹھوہ خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور اطارت آپ کو فیور دے رہے ہیں تو گویا آپ کسی بھی نو کا منصوبہ اور کسی بھی نو کا فیصلہ سادر کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی اور جب میں آپ کا نمہ خانہ دیکھتا ہوں تو آپ سفر کرنا چاہیں آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے روحانی معاملات بھی بہتر جا رہے ہیں اور جب میں آپ کا دسوہ خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات تھوڑے سے بھاگ دور والے ہوں گے میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا ہوگا بھاگ دور میں اضافہ کرنا ہوگا روزگار کے معاملے میں آپ کو بھاگ دور پیش آ سکتی ہے برج اکرب والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ کھیر بنا کر تقسیم کریں یا دودھ چاول بنا کر تقسیم کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہے اور برج اکرب والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے درود پاک کا ورد رکھنا آپ کے لئے بہتر ہے درود پاک پڑھیں اب آ جاتے ہیں ہم برج کوس کی طرف برج کوس والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ تو کچھ سکون والا ہے یعنی نہ کوئی بڑے فائدے لارہا ہے نہ کوئی بڑا نقصان لارہا ہے جبکہ دوسرے حصے سے آپ کے فائدے شروع ہو جائیں گے آپ کے مالی معاملات بہتر رہیں گے اپنی جگہ جمع رہیں گے لیکن کوئی ایسیڈز میں تبادلے کی اگر کیفیت پیدا ہو تو اس کو نہ کیجئے گا جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو دوستانہ روئیے آپ کے آگے بڑھیں گے جبکہ نئے تعلقات ابھی بنتے میں نظر نہیں آ رہے ہیں جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہت بہتر رہیں گے عزت اور رتبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے جب میں آپ کا پانچوں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیم معاملات ٹھیک جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے اولاد کے معاملات بھی ٹھیک جا رہے ہیں لیکن اولاد کے معاملات میں تھوڑی سی آپ کو فکر کرنی چاہیے اور آپ کے افیرز بھی نہایت بہتر جا رہے ہیں جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بھد سور کا ہوکے بیٹھا ہے تو گویا آپ کے گلے میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے یا پھر آپ کو ہڈیوں میں کوئی درد پیدا ہو سکتا ہے جب میں آپ کا ساتھوں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور اطارت بیٹھے ہیں تو زوجہین کے درمیان عزت اور مرتبے کے ساتھ وقت گزرے گا اس ہفتے کا جب میں آپ کا آٹھمہ خانہ دیکھتا ہوں تو گویا آپ کے فیصلے اور آپ کے منصوبے آپ کے لئے نہایت شاندار خبریں لائیں گے آپ کے لئے یہ منصوبے بنانا اور فیصلے صادر کرنا بہت بہتر ہے جب میں آپ کا نمہ خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے روحانی معاملات ٹھیک جا رہے ہیں اور آپ اگر چھوٹا موٹا کو سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کے دسویں خانے میں آتے ہیں تو آپ کے روزگار کے معاملے سے متعلق ہمیں خبر ملتی ہے کہ روزگار تو ٹھیک رہے گا لیکن آپ کو تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرنی ہوگی بجھ کوس والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ڈقدی خیرات کریں لیکن سکوں کی صورت میں خیرات کریں روپوں کو سکوں میں بدل کے پھر خیرات کریں وہ آپ کے لئے فائدہ ہے اور اس ہفتے برج کوس والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے یہ صورت یعنی صورت قریش کا ورد رکھنا بار بار زبان پہ پڑھتے رہیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف برج جدی والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ نہایت اچھا ہے جبکہ دوسرے حصے میں ایک دم سے خاموشی سی تاری ہو جائے گی زندگی میں خاموشی سی پیدا ہو جائے گی اور جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتے ہیں تو ان کے ایسڈز اور ان کے مال میں برکت رہے گی ٹھیک رہے گا اس ہفتے کوئی نئی ایسڈز نہیں بن رہے تو پرانے ضائع بھی نہیں ہو رہے جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو دوستانہ ماحول رہے گا لیکن ابھی نئے تعلقات نہیں بن رہے اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات نہایت بہتر انداز سے مرتب ہوں گے اور نہایت بہتر انداز سے چلیں گے اور جب میں ان کا پانچوں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کو اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے اپنی اولاد پر بھی توجہ دینی چاہیے اور افیرز کے حوالے سے بھی کوئی خوشخبری نہیں ہے وہاں آپ کے لئے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے آپ کی کمر میں درد کا ہونا اور سینے میں درد کا ہونا وہ میدے کا بھی درد ہو سکتا ہے وہ دل کا بھی ہو سکتا ہے سینے میں درد کا ہونا اور کمر میں درد کا ہونا اس ہفتے امکانات ہیں کہ یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے اور جب میں آپ کا ساتھوں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات نہایت بہتر رہیں گے عزت آبرو اور مقام مرتبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور جب میں آپ کا آٹھوں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے فیصلے اس ہفتے کوئی موثر نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ کوئی نئی منصوبہ بندی کر پائیں گے اور جب میں آپ کا آٹھوں خانہ دیکھتا ہوں سوری نمہ خانہ جب دیکھتا ہوں آپ کا تو آپ کے سفر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ان میں تھوڑی سی رکاوٹ ہے تھوڑی سی رکاوٹ کے بعد آپ کے سفر ہو سکتے ہیں اور آپ کے جو روحانی معاملات ہیں وہ بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جب میں آپ کا دسوہ خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات نہایت بہتر رہیں گے اچھے رہیں گے برج جدی والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ کسی بھی نوعیت کا کپڑا خیرات کرنا آپ کے لئے بہتر ہے اور برج جدی والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا ستارو یا غفورو اس کی دو تسبیح پڑھنا آپ کے لئے بہتر ہو گیا اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف برج دلو والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ کچھ اچھا نہیں ہے اس میں کوئی تھوڑی سی مسائل بیماریاں اس نوع کے معاملات پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ دوسرے حصے میں معاملات کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے جب ان کا میں دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے مالی معاملات ان کے ایسرز ان کے جو جائدادیں ہیں وہ ان کے قابو میں رہیں گی اور جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے دوستانیں تو نہیں بن رہے جبکہ پرانے دوستانوں میں پرانے جو آپ کے تعلقات ہیں ان میں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جب میں چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے فیملی کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں ان پر آپ کی توجہ کی سخت ضرورت ہے جب میں آپ کا پانچوں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات نہایت چاندار جا رہے ہیں آپ کی اولاد کے معاملات بھی نہایت چاندار جا رہے ہیں آپ کی اولاد سے آپ کو خوشی حاصل ہوں گی اور آپ کے افیض بھی نہایت چاندار جا رہے ہیں جب میں چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو جیسے آپ کی ابتدا میں میں نے کہا کہ اس ہفتے کچھ مسائل اور بیماریاں جنم لے سکتی ہیں تو یہاں تین ستارے بیق وقت بیٹھے ہیں چاند بھی ہے زہرہ بھی ہے اور مریخ بھی ہے تو چاند جو ہے وہ آپ کے نظر زکام کو انڈیکیٹ کر رہا ہے یہاں اور زہرہ جو ہے وہ آپ کے گھردوں کے مسائل بھی کچھ جنم لے سکتے ہیں اور مریخ جو ہے وہ آپ کے بلڈ پریشر کو مہمیز کر سکتا ہے بلڈ پریشر کے معاملات بڑھ سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں میں سے کسی کے بھی مریض ہیں تو آپ کو اپنی دواداروں پر توجہ کی ضرورت ہے اور جب میں آپ کا ساتھوں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات نہایت چاندار رہیں گے عزت پیار محبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور جب میں آپ کا آٹھوں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے فیصلے آپ کے منصوبے آپ کو فائدہ دے رہیں جب میں آپ کا نوہ خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ کے سفر ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے اس کے علاوہ آپ کے روحانی معاملات بھی تھوڑے سے دور ہو رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ہو جائیں انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی جب میں آپ کا دسوہ خانہ دیکھتا ہوں تو اگر آپ کی ملازمت ہے تو آپ دباؤ کا شکار رہیں گے اور اگر آپ کی تجارت ہے تو پھر آپ کو بھاگ دور کرنی پڑے گی سخت جد و جاہد کے بعد آپ اپنے لئے بہتر روزدار حاصل کر پائیں گے بجدل والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ برتن خیرات کرنا کسی بھی نو کا برتن وہ کچھے برتن بھی ہو سکتے ہیں وہ اسٹیل کے بھی برتن ہو سکتے ہیں چمچہ دیں کٹورہ دیں پلیٹ دیں جو دل کریں برتن خیرات کریں آپ کے لئے یہ فائدہ مند ہے اور بجدل والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ ہو یا کریم ہو اس کی دو تسبیح پڑھنا آپ کے لئے فائدہ مند ہے اب آ جاتے ہیں ہم برج ہوت کی طرف برج ہوت والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ نہایت اچھا رہے گا جبکہ دوسرے حصے میں ایک ساکت کیفیت پیدا ہو جائے گی خاموشی سی آ جائے گی اور ان کے جب میں دوسرے خانے میں جاتا ہوں تو ان کے مالی بابلات نہایت بہتر رہیں گے اور جب میں ان کے تیسرے خانے میں جاتا ہوں تو یہاں رہو بیٹھا ہے گویا آپ کے نئے تعلقات تو نہیں بن رہے حالبتہ پرانے تعلقات میں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ ان کو ٹیکل کریں جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو سورج اور اتارت بیٹھے ہیں گویا فیملی کے معاملات نہایت عزت سمجھداری اور مرتبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے جب میں ان کا پانچوں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات نہایت شاندار جائیں گے آپ کی اولاد کے معاملات بھی نہایت شاندار جائیں گے اور آپ کے افیض کے معاملات بھی نہایت اچھے جائیں گے جب میں ان کا چھتا خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے صحت اندرستی کے ساتھ جو وقت گزرے گا ہاں البتہ جو پہلے سے بیمار ہیں ان کو اپنی تباہ داروں پر توجہ دینی چاہیے جب میں ان کا ساتھوں خانہ دیکھتا ہوں تو گویا آپ کے زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ نہایت بہتر گزریں گے اور آپ فیملی کے ساتھ مل جل کر اپنا وقت سپینٹ کریں گے اور جب آپ کا آٹھویں خانہ دیکھتا ہوں تو گویا آپ کے منصوبے اور آپ کے فیصلے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں جب میں آپ کا نوہ خانہ دیکھتا ہوں اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کامیابی سے ہو جائے گا اگر آپ اپنے روحانی معاملات کے لیے جاننا چاہتے ہیں تو یقین جانئے آپ روحانیت سے کافی دور ہو رہے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول سے اٹیچ ہو جائیں آپ کے لیے یہی بہتر ہے جب میں آپ کا دسوہ خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات میں تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی لیکن اوورال روزگار ٹھیک رہے گا بھج ہوتھ والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ گندم کی شکل میں خیرات کرنا آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ گندم خیرات نہیں کر سکتے تو پھر تمباکو خیرات کریں وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا اور بھج ہوتھ والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا عزیز و یا غفار اس کی دو تسبیح پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے یا عزیز و یا غفار یہ پڑھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرام اور میں جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں سبکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میرا پروگرام جلد جلد آپ کے تک پہنچ سکے اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کچھ کمنٹس دینا چاہتے ہیں تو نیچے میرے ضرور کمنٹس لکھ دیں اگر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو نیچے میرا نمبر چل رہا ہے وہ بات بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم